بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالہدام و دین الحق لیظهره على دین کلیم و کفا بلماہ شبیئی و قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه المجید هو الذي ارسل رسوله بالہدام و دین الحق لیظهره على دین کلیم و لوکری حدیم مشرفو حما قسم دی حمد و صناع تمام قسم دی تاریفات لجپالِ غریب نوازه قائدان دے زر زر دا دستگیر الا کلی شیش قدیر فعال لما یوری نحن اقرب الیہ من حبل الوری انہ ربی قریب مجیب و هوا غفور و دو زل عرشی مجید کی دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عزت تو کلہ ابتک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دین اس کلے حکمران بھی حکمرانی ہوئے گی درود و صلاح امامِ قون ختم الرسول دنائے سبول امام المرسلیم نحمد للعالمین پوری کائناب دے صلاح تیرے تھے میرے دلہ دیوہار جنابِ و سیدنا محمد الرسول اللہ نبی پاک دیار گرہ گاجی کے درود پڑھو ہاں بھالا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہی و صلی اللہ دی ذات دے دست سائبوں ساتھیوں میرے بڑے میرے محترم میرے چاچو جان سرمایہ اہلِ حدیث و سرمایہ ملتِ اسلامیہ نوجوانہ دے دلہ دی دھڑکن نجم الخطابہ شمسن وائدین عزت مام محترم جنار بے دا کردار دے حامل حضرت مولانا قاری عبدالغنی محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی نے قرونہ دے بیٹے فاغل نوجوان بائی انام الرحمن محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی حافظ اللہ تعالی بائی بائی حنزلہ محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی اور دیگر روفاں کائنا دے جنہاں نے اس پروگرام تین اقاد کی تے میں دلدیاں اتھا کرائیاں تو انہاں دا مشکوراں کہ انہاں نے اج اپنے مرکز دے اندر میں نگفتگو کرن دا موقع دیتے اور دعا کو ہاں اللہ اللہ جو لپو شاید گرام اور جو تسی سنو اللہ سن کے سنا کے شرفِ قبولیت میں نوازیں اور میرے بڑے ہی اچھے دوست ہوئے تھے تشریف فرمانے بائی یہیہ محمدی صاحب بائی فرقان جٹھول صاحب دعا کرنا اللہ صدہ ہونا قبول فرمائے میں وقتِ کسیرہ تو اسٹیج تے بیٹھا تھا تقریباً تین کے انٹے بیلے مرید کی ایسی ٹریفک جبھزے رہے ہیں پھر تین کے انٹے اسٹیج تے بیٹھے رہے ہیں یار اٹھنا بینا بند کر جائیہ تو حضرت عبدالگلین وحمدی صاحب اور انہاں نے بیٹھے جو دین واسطے پاجدوڑ کردے نے انہاں نے ممولی انسان نہ سمجھیا کرو 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 انہاں نے دین ہوتھے ہوتھے سنایا ہے ہوتھے ہوتھے پچھایا ہے جیتے دکتواری سوچ بھی نہیں اور دین واسطے دور درازتے سفر کیتے چوریاں ڈکیٹیاں سہیاں لوگاندیاں گالہ سنیاں لوگاندے مینے برداشت کیتے لوگاندے تند سن کے بھی اللہ دے رسول دی دعوت دیتی اگر کسے مندر میں اتراض ہو رہے نہ تھے ساڑھے نال ایک کفتہ رہ کے بیہ لیا گیا ایک کفتہ اگر کسے میں اتراض ہے گا تھے میرنا رہ کے بیہ لوں سویرے ہوں جانا ہے اوہ خرد جیلم تو گئے راتی ڈنگے سی پرسو پسرور تے سیالکوٹ سی ساڑھے نال رہ کے بیہ لوں پھر کاروی ہار روز جانا ہے یہ بھی گن نال کیونکہ جہ جوال نہیں ہے جہے کاروی روز جانا پھین دے باقی سمجھ دار ہے ساڑھے نال ایک کفتہ رہا کے بیہ لوں پتہ چل جائے گا قرآن تے حدیث تھی دعوت کیوں ہیں دیتی جانتی یہ تھے ان کے مولوی ساتھ دا سہار لیا اللہ آجی مولوی تھی چنگی دیاری لگی ہے تجیری گھڑی تھی آیا تھا تیل نہیں سٹنا پھر تسی اسو اپنے کر جا کے سوچانا ہے مادرت نہ کوئی بندہ اپنے تگالہ لبے اِنہ ہی علامانے پھر ساری راست سفر کرنا ہے اِنہ ہی ویڈیو بنانا ہے انہیں ساری راست سفر کرنا ہے اِنہ سفر کر کے پھر ویڈیو جا کے نیٹ دے چڑھا لیے اُرہما آئنے تیاری کر کے تقریب کرنی تو ہاں سن لینا سوہان اللہ کیا دینا کر چلے جانے بہرحال باگ کی دے اورپا سے نہ نکل جائے عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عظمتِ سیابا شانِ سیابا رفتِ سیابا بیان کرنے شر رضوحالاللہ علیہ مجمعی ساڑھی کانفرنس دا عنوان کی ہے شریعتِ محمدی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا شریعت کنوں کیا جانتا ہے دین ہی کنوں کیا جانتا ہے ہن دین دا نام شریعت ہے شریعت دا نام دین ہے نبی پاک دنیا دے اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہن آقا دی زبان جو جو نکلے ہے وہ دین ہے جو میرے پیگمبر دی زبان جو نہیں نکلے آئے او ندیلے او نخالص دی مثال دے تو عورتِ مزدر نبی سیئر مخاری حوالے دا میں زمدہ دا آپ دیز پڑھائی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی جنوال پڑھا کہ بیٹھے نے ایک باروں بندہ آیا ہے ایدھے کپڑیاں دیو تے سفر دے اثرات نہیں کی مراد ہے کہ کٹا میں ٹین ہی بھیا آکے نبی پاک کو دو زل ہو کے بہنگے آئے دعا کرو اے باپ بیٹے دی اللہ محبت قبول فرمائے اللہ اس مرکج سانو دوبارہ پھر برائے اللہ جی میں اتھے کٹھے ہیں جنن چیلی سانو کٹھے ہیں فرمائے ایک بندہ ہے آگے نبی پاک کو دو زل ہو کے بیگ ہی ہے یعنی تشہودی آلی جندر بیگ ہی ہے انہیں سب تو پہلا سوار گیتے ہیں اسلام کی نبی پاک نے فروایا ہے اسلام بنی الاسلام والا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اقامت السلاس اطاب الزقات والحج البیدی و سومی نمزہ کہ اللہ دی ذات نہ کسے نشرت نہیں کرنا شریک نہیں ٹھیرانا رمضان در روزے رکھنے نے زکاة دینی ہے حاجتیں عمرہ کرنا ہے اگر اللہ نے استعداد دیتی تھی نماز قائم کرنی ہے کی کرنی ہے نماز اللہ کم بڑا اٹھا ہے ساڑے کئی پہی سال ساتھ ساری دات جلسہ سنان کے سورے فجر دی نماز رہ جاندی ہے مولدین کئی ساڑے بیچی ایسے بیٹھے ہیں جنہاں پڑھنی نہیں انہاں لیٹ پڑھنی وہ دے پھر بھی قابل قبول ہے جنہاں پڑھنی نہیں تو ایسے جنسے سرندہ کرندہ کرواندہ کی فیض ہے جنہاں آج ہی ساڑی ساڑی جانے ہیں اللہ اکبر ایک امام گزرے نے ایک دن رات لو جاگا آگئی تیان دینا تحجد بڑھ لئی ہے تحجد بڑھ لئی ہے ساری رات تحجد بڑھی سردیاں دینا تا بھی لمیہوں دیانے تے آخر تے آخر لگ گئی تے نیند آگئی تے نیند اندر فجر دی نماز گزر گئی تینا نو خواب کیایا ہے خواب دے اندر بیدنے ایک پانی دے پریاں پیالے دے خالی پیالے ان خالی پیالے نو پانی دے پریاں پیالے کے سوٹے ہاں تکی ہوئے ہیں بولی دجا پیالا بھی خالی ہوگیا ہے نا پانی دے بار آگیا تبیر پوچھی علماء پولو لوگاں دسیات اسی فجر دی نماز پڑی اے نہیں وہ تحجد پڑی سی تو رہ گئی اورنا کہا کہ رابط دی عدالت دے اندر تو آڈی اس تبیر دی ہے تاڈی خواب دی ہے تبیر دے کہ اللہ دی عدالت دے اندر تیری تحجد دا مچھر دے پردے برابر بھی عجر نہیں پیا دے آمنا توجہ ناگر لازل نہیں خیر نبی پاہ کے دسیات سی لوں تو کیا لگا صدق تا توہاں سچ کیا ہے سیاباں میں بڑے پریشاد ہوئے آپ ہی سوال کرتے ہیں آپ ہی صدق تا قید ہے توہاں میں نے بات جو کہنا تھا دین کی ہے نبی پاہ نے دین ہے میری شریعت ہے چند تو آئی دی کانفرنس دانوانوی شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے بندہ اٹھ کے گئے ہیں سیاباں بیندے پینے ہیں نبی پاہ نے ہمارے جاؤں تلوں واپس بلا کرنا کیا ہوں جب وہ واپس بلا کرنا اس نے سیاباں بندہ نظر نہیں آیا سیاباں بندہ نظر نہیں آیا فرمایا آپ پتا ہے کون سی اے کون سی اے جبریل سی پاڑت تم ہی تے میں بھی اگے پڑا پھر اے کون سی جبریل سی سوڑیا کی کرنا ہے فرمایا آپ کو آنو کو اڑا دین سے خانا ہے ہن جبریل آیا کتھو آیا کتھو آیا کتھی مردی نہ لے آیا کتھے مذہب نبی دے اندر نبی دے منبر دے کھول آیا کتھے کھول نبی پاک کو ہن جبریل کھلو کے نبی پاک کو دس سکتا سی کہ اے دین اے اسلام ہے کیوں نہیں دسیا کیونکہ جبریل جامدہ ہے جب تک میری بات نبی دی زبان نہ تچو چنے نکلے گی او دو تک بیڑت دے ہو سکتی یہ دین نہیں کنوا سکتا گالدی سمجھا رہے کہ کہیں نہیں اور آئیے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا ہوں اللہی ارسل رسول اللہ بالہدا و دین الحق کے لئے ارسل رسول اللہ بالہدا و دین الحق کے لئے رہو والدین کلی و قفا بن لما ہی شہیدہ ارسل رسول اللہ بالہدا و دین الحق کے لئے ارسل رسول اللہ بالہدا قرآن دا تجا مقا فرمایا و یوم اکملتو لکم دینکم و اتمانتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام مدین قرآن دا چوتھا مقا قل یا ایوہاں ناس انی رسول اللہ علیکم جمیہ قرآن دا پجوہ مقا و نجمئی دا ہوا ما زلہ صاحبكم و ما غوا و ما ینتکو ان حوا انہوہ اللہ و اہیوہاں کنے مقام و اینے بولو کنے و اینے پانچ کے چھے پھر سوچ لو کنے و اینے پانچ مقام چھے مقام لقد من اللہ علی المؤمنین اذی با سبیہم رسول اللہ من انفوسہم یا تلو علیہم آیاتی و ایوہ زکیہم و ایوہ علیم و اینے کانو من قبل نفی زلال مبیر ترجمہ کی ترجمہ ہے پھر میں سونے دین حق نہ پیجے ہیں کجھے نہ پیجے ہیں دین حق دے گے پیجے ہیں ہن قیامت آسکتی ہے نوہ دین آسکتا پھر میں کیوں نہ گوا ربا تیرا نبینا نہ پیار رکھے ہیں پھر کہے ہیں آوام تھا کئی عبدالگڑی مانی جس چاچو دی تو آڈ آئے پاس ہے کیمریا تو ادھرالا پاس آئے تو آڈ ہے ادھرالا میرا دے پائینا مرمان دے پسا لاغ جندہ ربا تیرا نبینا نہ پیار رکھے ہیں سب نالوں سونا تیرا یار رکھے ہیں ربا تیرا نبینا نہ پیار رکھے ہیں سب نالوں سونا تیرا یار رکھے ہیں اگلا جنر بڑے واسطے زکر کی کراؤں دے حسن و جمال دا جا کے بچے ساتھی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا جاگ سارا او دا تا میدار رکھے آم تو آڈا پاس آرم دے میرا پاس آجت رہے ہیں نو قسم دے رو جڑی 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 آئیے ماں کے جللا امیر اے شادہ ہوج جاتے جنجد دا ٹکڑا اس ہوجرے میں چھوز ہاولا مگڑ ماں بیرا بیدی و منباری روزت مرے آدل جنہ سوڑا لیا اپنیاں گناہ دے سسٹم دے اٹھے راکھ ماں بینا بیتی و منباری روزت مرے آدل جنہ اے سید اس قرآن اے صدیز دا ترجمہ امیر اے شادہ ہوج جاتے جنجد دا ٹکڑا اس حجرے میں چھوز ہاولا مگڑ مرے آدل جنہ یارا نال ست یہ پانچ دا آدل ہے یہ ایڈلی اوڑا تھے جتے تسوی ایڈ کرتے جاری سال اللہ اکبر گویرہ توجہ میرے مرے مرے امیر اے شادہ ہوج راتے جنجد دا ٹکڑا اس حجرے بچے وزوہا مرہ مکڑا یارا نال ستایو تے یار روکے آ ساب نال سوڑا تیرا یار روکے آ ہو اللہ دی ارسال رسول آ مر 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 دا و دین ان حق کے لئی اگ حر مر دین گل لئی ولو کاری حل مشر کون آئیے توجہ کر دے جائیے آ میں تردسان دین حق دی پہ چار کیے نبی دی دین دی پہ چار کیے آ قدی شریعت دی پہ چار کیے شریعت محمد دی پہ چار کیے اللہ اکبر کبیرہ اور یار رج توں میں نبی دین واسط ایک دو ساڑھے واسط جلسہ جلسہ پرانی سیٹنگ کر دی ساڑھے ساڑھے سرطیافت بن جند ہے یار بارہ وجہ دا کیا سی ایک نیڑ دو واجگ ہے اسی دی یار اسے نہیں بیس سکتے اللہ اکبر کبیرہ اگلے دن دی گال پائیز یار ماند میرا پروگرام کٹھے انہوں نے کہا یار جلسہ مگانا مسیح دی امام نے کہا مسجد خطیف نے کہا یار جلسہ مگانا میری تقریب شروع ہوئی تھے انہیں صافہ پرنا دی موڑے دی رکھی مسیح تو بار اللہ اکبر اتنا دیل چست دے کہ اپنی زیدت آڑکے انہیں نبی دی حدیث دا نبی پاک دی شریعت دا انہیں مزاق بنائے پھر اپنے نال بندے بھی ڈھاگ لائے اللہ ایسا بند آشتان غجب بئی بند اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے آجائے حضرت سلمان فارسی اٹھائیے رحمت اللہ عالمین قادی سلمان سلمان منصور پریدی او دے اندر حضرت سلمان فارسی اندر کوڑا تے آپ مخلوق اے خالق نہیں ہو سکتا میرے یا دوست جڑا عرد اللہ اللہ نہیں ہو سکتا جڑا مقیق مقیق نہیں ہو سکتا جڑا جڑا جبار نہیں ہو سکتا جڑا اللہ اللہ جڑا اللہ دی قبر نہیں جدی قبر دات نہیں ہو سکتا حضرت مولانا عبدالگری مندی صاحب کسی سائے وی اللہ اکبر قبر نگل گر حضرات راج سلمان فارسی نے اپنے علاقے جنگروں اپنا کر اپنے کر عثمان بنے ہے حضرات اپنے علاقے جو چلے گئے علاقہ چھڑ دی تیقید واسطے دین حافظی پہچان واسطے میرے یا دوست جدو سلمان نے علاقہ چھڑ دیا تھے عمر وی سال جدو آمین آدھ اللہ ملے عمر ستر سال پجا سال تک سلمان فارسی کدی پہچان کر دی دین حق دی کدی پہچان کر دی دین حق دی پہچان دی پہچان ہی نہیں کدی پہچان کر دی پجا سال تک اللہ اکبر قبیرہ سلمان فارسی چل جگہ عیسائی دا چر چاہ عیسائی دے چر دے اندر چل جان جان اللہ بھو اکبر کمیرہ عیسائی دے پادری نو کیان لگے میں توڑے کو توڑا دین سکھنا چاہ نا ایتھ میں گل ہور کر جا جا عیسائی عبادت کر دے اپنے چر دے اندر جا کے مجوس مندر جو بار نہیں دی سکھ دی بادت قبر تو بغیر نہیں دی مجوس دی بادت کلیس جو بار نہیں دی اللہ اکبر کبیرہ یہ حیسائی دی بادت چرج تو بار نہیں دی لیکن میرے تیرے پیر دیا بار آئی آمین دل دیا بار آئی آئی سرچشمہ سبر ورزاد آسوان تو ماز ہوتی چار پنج جبار نو چھڑ جتے مرد نماز تیرے چیزان چھڑ میں پوری زمین ہوتی رواز مزد بنا دی جتے دی چاندہ نماز بڑھ آگا حرمان دے اللہ اگر میرا کوئی ہوتی جنگر بیا بام دے اندر کر لے اور سنو خصور سیاست محمد نبی دی وجہ تو تو انو اسطہ مل گئی نبی پاک دی وجہ تو حقیت پسروری نو کیوں اسطہ مل نبی پاک دی وجہ تو انو رحمان 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 علی دی وجہ اللہ اکبر کبھی رات رجو کرے آقا فرمان دے اللہ اگر میرا کوئی امتی جنگر بیا بام دی اندر کل ادا دل کرتا میں جماعت نماز پڑھ ستائی نماز آدھ عجر لی لما سونیاں می بوبا میرا امتی کی کرے فرمای سونیاں کہہ دیو ازام دے کہ آپ ہی تکبیر کہ کھڑا ہو جائے میں آسمان تو نوری ملائک مقتدی بنا کے زمین تے اتار دی ہوا لذی ارسال رسول بل ہوتا حضرت سلوان فارسی دین سکھ لگ پی پادری دا وقت آگیا جس وقت تو نہ کوئی ولی پیچھے رہے چا نہ کوئی نبی میرا موت دا وقت آگیا قرآن نہیں کہہ رہے کل من آلی حافان ہر چیز میں فنا ہو جانا وَيَا بَقَابَ جُو رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالِقْرَام تِرْدَابَ تَشِرَا رہے جائے اللہ اکبر تجد آئے آخری وقت آگیا اس پادری دا اس پادری آخری وقت آگیا سلمان فارس یہ دیکھ بھول بھے گئے آنے نے استاد جی دسو میرا کی بڑھے گا میں کی دیکھو دین آسل کر اللہ اکبر کبیرہ سلمان فارس ایک سائیہ دا پادری کہن لگا یسرف دی اللہ کے دے اندر چلا جا مدینہ دا پرانا نام یسرف کی نام ہے بھول دین یار کی آئے یسرف دے لکھے جلا جا جا نبی ان والا یہ چار نشانی پہلی امکیوں اجرت کر کے کتھے آئے گا مدینہ دو جی صدقے نو آتھ ہی لائے گا تی جی توفہ قبول کر للا ہوئے گا چوتھی دو موڑنے درمیان جسم دکی موہر نبوت ہوئے گی اگلا سفر شروع ہوئے سلمان فارسی اندر پنجاب سال آگے پنجاب کریم منڈیاں کے امبر میرے سلمان آیا ایک منڈی دو جی منڈی جو 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 مدینہ جو پہنچے آنا وقت بھی ہو کڑی یہاں بھی آگئی جی اس پادری نظر سیا سیا تو انہ کیا سی دو نام ہوں گے احمد ہوئے گا تجا محمد ہوئے سلاللہ ہو اگر سلاللہ سلاللہ انہ قرآن دے اندر کسی نبی دے دو نام نہیں آئے جو قرآن سار پھول لو اگر آئین آمین آد شیم آد محمد آئے 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 ترجمہ کر دے ہیں احمد کنوں کیا جاندہ جڑا سارے جاگ تو واد کے ارشان راب دی تریف کرے محمد آئے جنہ سارا جنہ تریف کرے یہ سارا جنہ یہ تو نبی پاک میں کی پڑھ رہے سار میں بھی پڑھ دیا جب زباب پر محمد کا نام آگ گیا پھر کہ دے جب زباب پر محمد کا نام آگ گیا آسمان سے درود سلام آگ گیا وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی میرا نبی وہ جو بولے ونجمید آوا مازاللہ صاحبكم وما غوار وما یمتی قوان انہوا انہوا اللہ انہیت ترجمہ وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آگیا انہیں مینوں جنہ گیچیا ہوئی جنہ خریدیا ہوئی تینے جا کے نام اپنے خجوران باگ سے رہ رہ دے بھئی سلمان ایتھ خجوران دی راکھی کرنی ہیں انہیں میکدر خجور دنے چڑھ درخت دے دھلے میرے مالک پائی آیا سلمان سنے ایک بندہ مکیو مدینہ آیا سونہ ہی بڑھا سونہ ہی بڑھا سلمان 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 مالک گیا جاز مگی میرے موت تھپڑ مار رہ رات بھئی میں تھوڑی کھجور کپڑے چل پیڑی یا رومان چل پیڑ کہ میں نبی پاک مناس سے نکل گئے تو کتھے مقام کبات کتھے دورو ویگ کہ میں پچان گیا کہ ہی آمین آلال محمد سلال اللہ علیہ سلم کیون نبی پاک دا چیڑا سیاب آدھ اندر بی آدھ چمک دا سی جو چود می آدھ چند اپنے تاریاں ججمد ہے عبداللہ بن سلام یہود یہاں بہت بڑا عالم دین مقام کو بات آیا نبی پاک موی کہ کائنات دے اندر اڈا سونا چیڑا کسے چھوٹے بمی دانے میں ہو سکتا پھر درجمہ کر دیا نبی چیڑے بولیے کیڑا پاس آلانا تیڑا پاس آلانا ہے اپنے پتہ لگ جائیں بک دیا ترجمہ بولو تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ عبداللہ زفر کیمرہ سٹھ کر تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی میں ڈونڈے آلم سارا تیرا ملے آگوئی نا سانی میں ڈونڈے آلم سارا تیرا ملے آگوئی نا سانی جیڑا نوری یا سلطان تیرے دردہ او دربان جیڑا نوری یا دردہ سلطان تیرے دردہ او دربان تیرے قدم پاک نو چمنا خیمدہ سزیان دار مان انہ دا پاس دندیا تیرا نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی تیری تاہا پاک پیشانی تیرے دم دن 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 نال بہار پیشانی آخن آب بہار تیرے دن 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 بہار پیشانی آخن آب بہار چاند شمس بلی پایا تیرے مکھ دے دو رخ سار تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی آقا میراج دیراد گیا اسمان تیام بہار کہ میں نبی یوسف نے دیکھ اللہ نے ادھا نبی یوسف دنیا رات آگیت ہے کہ ہمار یعشاء فرمان دیا جنہ نبی یوسف نے دیکھ ہاتھ دیا تلیا اگر میرے محمد نبی لے دیا کلیج کڑ کے تلیا تیرہ خلے دی اللہ ہو اولابادی جماعت توجہ کرے آجائے صدی دادر جماعت تیرے حسن تو اے محبوبا خود یوسف بھی قربان تیرے حسن تو اے محبوبا خود یوسف بھی قربان تیرے خلق دجے کوئی پوچھے مرگ نا کل قرآن تیرہ نوری نوری چہرہ تیری تاہ باگ بشانی تیری تاہ باگ بشانی ہم دے میں تھوڑی یہ خجورہ نبی پاک کو لے گیا میں جا کیا کیا سونے یہ خجورہ میں صدقہ لے گیا نبی پاک نے آپ نہیں پڑھئی یہاں شابہ لوں کیا پھڑ لو آپ پچھ تقسیم کر لو ہم دے دو نشانی فوریاں ہو گئی تیجی نشانی نبی توفہ قبول کرن والا ہوئے گا آمدل تیجہ دے نو میں تھوڑیاں دیں خجورہ لیں تے لے کے نبی پاک دے کون مقامے کو بات پہنچے میں جا کے آنا سونے مہبوبا ایک خجورہ میں توڑے بات توفہ لے کے آیاں کی لے کے آیاں تو سامی کو توفہ دینا ہوئے جان دے سکھ دے سکھ دے یار نا دے در کھائی تو گئی ہو بولو دے سہی دے نبی پاک نے اپنی چوڑی دے اندر خجورہ پا رہی آ بھی خان لگ پہ سیاہ بھائی خوان لگ پہ آن دے تین نشانیاں پوریاں ہو گئی چوتھی تھی نشانی بڑے دن گلر گئے نبی پاک دیکھو نو مورے نبوت نظر نہیں آرہی آن دے مسجد نوی نی تمہین جاری نبی پاک ایک دن ٹیلے تشریف فرمانے میں نبی پاک دی پشک دو کبڑا چھکر لگا میں اسے آبا نے منع کر دیتا آن سلمان یاد نبی پاک دی پشک دو کبڑا نہ چھوئی اللہ بھو اکبر کبیرہ آقا صلی اللہ و السلام نے فضی آن منع کیتا فرما میرے سیابی یعیت مہرن نبوت میں چھوئی میرے پیغمبر نے اپنی پشک دو آبی کبڑا کبڑا کیتا حضرت سلمان فارسی آن دینے نبی دو موڑی آن درمیان مہرن نبوت سید ورگی سید آن دینے میں اپنے ہونٹ آن نبی مہرن نبوت آن آن دا سن جام کی بولو رہا ہی تیرے جو گا گیا واجا واجا تھی فرمن مولد دیا لے دیا باسی آن ہونٹ ارسل رسول بن ہدا ودین الہد کے لئے زیرہ ہونٹ دین کل لئی ولو کاری ہل مشر کون ہونٹ ہونٹ ارسل رسول لہ بلہ دا ودین الہد کے لئے زہرہ والدین کل لئی وقف آب اللہ شہی اللہ ان آخری گل پھر میرا سلام ہے یہ شعر جب میں سپیشل کیا گیا ہے یہ شعر پڑھنے میں میرے بائی بائی عبید اللہ مجاہ سا وزیر آباد تو نے فون بھی آیا کسی لائف دیکھ رہے نے تو میں شعر سنال لگا اس تو پہ ایک چھوٹا واقعہ سنا دیو ایک واقعہ بھی جڑا ہے ساڑے میرے موضوع نہ مل دے نبی پاک کتھے آئے بولیئے مکیہ دے اندر پیدا ہوئے تیار 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 پاک دیو عمر چھ سات سال رات ہم در چاہ چھوٹی رات ہوتے بڑھیں اے دے بھی چو خیمے بھی چو ایک راہ بار آیا ہے اے راہ تو رات دا بھی عالم انجیل دا بھی عالم تے زبور دا بھی آگئے 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 کافلا روکو روکیا گیا تو آگئے اندر کوئی محمد آگئے بچا نہیں آیا یا سلل اللہ ابو تعالی وہاں تینوں کیونے پتا محمد یا آگئے بچا نہیں آیا آگئے تینوں کیونے گال پتا لگئے بھئے تو ہی جنہ رامہ تے چالکے آگئے سو ہر سردار ابو تعالی بچا نبی پاک نکٹ کے اگاں کیتے تینے ادروں کتاب مگو آئی کتاب مگو آئی کھول گیا پڑھ دی شیر بولو پورے پاکستان تے شیر پڑھ رہے ہیں سردار ابو تعالی اپنو کیونے لگائے راہ ساب تو دی شان ہو سی شان نبی شان ہو سی آخری گل ختم کر لگا آخری شیر پھر گل مکائی تو آڈا اے ہی پاسا میرا پاسا پتا چل جائے ساب تو دی شان ہو سی شان نبی شان ہو سی آخری یار کسی بھی کھڑے ہو جاؤ وہاں پلا ساری آخری کھڑے ہو کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہم ساب تو کیمرے تو پناہ ہو جاؤ یار پچھو شار کر رہے ساب تو زی شان ہو سی شان نبی شان ہو سی طالب لال سو جگ دا سلطان ہو سی تالب نال سو پائیو گاڑنی سو ساب جگدہ سلطان ہوسی تیروں نے پتا چلے ہیں ہم دا پیشلی کی تابہ اندر جو جو ہی مشہوریاں ہیں ساری نشانیاں اے دے وچپوریاں ہیں ساری نشانیاں اے دے وچپوریاں ہیں اے سدا جو کلمہ پڑھ سی لب دے آلے والیاں اے سدا جو کلمہ پڑھ سی اے سدا جو کلمہ پڑھ سی صحبہ ایمان ہوسی طالب لال سونا جگدہ سلطان ہوسی تیر اگلی گار بڑی پیاری گار دامد ہے تتیاں ہاں مہاں کو لو اس لوں بچا کے رکھی تتیاں ہاں مہاں کو لو اس لوں بچا کے رکھی اے نو یہودیاں کو لو بس دوں چھوپا کے رکھی اے نو یہودیاں کو لو بس دوں چھوپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہوسی طالب لال سونا جگدہ سلطان ہوسی اے تکبیر اے تکبیر اے مصطفیٰ زندہ بار اے صحابہ زندہ بار اے تکبیر رحمہ رکھاڑ ویسا آتی کرمہ زندہ بار قصور اے دار نہیں ڈیڑھ واجگی ہے قصور اے دار نہیں ڈیڑھ واجگی ہے ترجو ہے ترجو بیٹھ جو بیٹھ جو یار میں کھڑے رہا بیٹھ جو بیٹھ جو سارے انہیں ورکہ کھولے ہیں ورکہ ورکہ کر کے اندار سردار ابو طالب کہنے لگے اچھا ایک ہی نیاں کو شانہ والا ہوگا پہ اندار اگری گالے کی سنگا شانہ دیکھ پاسے رہی ہے رینزینڈ کیسا ہوئے گا سردار ابو طالب پچھنے لگے رینزینڈ کیسا ہوئے گا اندار پتے کھولوڈ والے پتے کھولوڈ والے اسدابی چھو نہ ہو سنگ سردار ابو طالب کہنے لگے اچھا میرے سپتی جنب غربت بیٹھ نہیں ہے اندار اگلی گل بھی سنگ پتے کھولوڈ والے اسدابی چھو نہ ہو سنگ سورجتے چن ستارے اصدا کی دونہ ہو سر سورجتے چن ستارے اصدا کی دونہ ہو سر گھول پہ جائے آخری لفظہ دے گھول پہ جائے پتے کون جھول والے اصدا بی چھوڑا ہو سر سورجتے چن ستارے اصدا کی دونہ ہو سر فل کے اولادے اتھے رب کا مہمان ہو سی طالب ریلال سونا جگدہ سلطان ہو سی